بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی چاہیے تو اسی لیے میں نے آج روح اجزہ والی لسی بنائی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس کس کو پسند آتی ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ لوگ کہ آپ کو کیسی لگی آپ کی کیسی بنی تو چلیے آئیے یہ میں نے کس طرح سے بنائی ہے شروع کرتے ہیں روح اجزہ والی لسی بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے یہ ہانڈی لی ہے اور ہانڈی میں میں سب سے پہلے ہانڈی میں میں یہ دہی اس کو لے لوں گی یہ تقریباً تین سو گرام دہی ہے میرے پاس اور یہ میں اس میں ڈال دوں گی ہانڈی میں میں نے دہی کو ڈال دیا ہے اور اب میں اس سے یہ گھوٹنی ہے یا کیا ہے آپ کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس سے میں اچھی طرح سے اسے پھینٹوں گی دہی کو تھوڑا سا پھینٹنے کے بعد اب میں اس میں یہ چار ٹیبل سپون میں نے چینی لی ہے چینی کم اس لیے لی ہے کہ ہم اس میں روح اجزہ بھی ملائیں گے اور اس کا فلیور بھی دیں گے تو یہ میں نے چینی اس میں لے لی ہے اور اسے بھی میں تھوڑا سا پھینٹ لیتی ہوں چینی دہی دونوں پھینٹ لیے میں نے اور اب میں اس میں یہ دو شامل کروں گی جو کہ یہ ایک کپ دودھ ہے اور ان کے ساتھ بھی میں اس کو تھوڑا سا پھینٹ لیتی ہوں اور اب دیکھیں میں یہ اس میں روح اجزہ ڈالوں گی روح اجزہ ہمیں جتنا چاہیے ہوگا ہے اتنا ہم ڈالیں گے ویسے میں نے یہ ایک کٹوری میں لیا ہے اور اس کا کلر جیسا ہمیں چاہیے روح اجزہ ڈالنے کے بعد بھی میں اسے ہلاؤں گی آپ چاہیں تو اس لسی کو مشین میں بلینڈر میں بنا سکتے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو اس طرح سے ہاتھوں سے ہم بناتے ہیں اور اب میں اس میں یہ برف جو کہ میں نے پیس کر رکھی ہے یہ اس کو ڈال دوں گی یہ دیکھیں نازین میں نے برف کو ڈال دیا ہے اور اسے اب اچھی طرح سے یہ دیکھیں نازین کیسی نظر آ رہی ہے آپ کو بس اب انشاءاللہ میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے ہی دکھاتے ہوں یہ دیکھیں نازین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری لسی روح اجزہ والی بلکل تیار ہے آپ کو کیسی لگتی ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی یہ بلکل نئی ریسیپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں پھر ملوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک بھی کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں پھر آپ سے ملوں گی اسی طرح نئی نئی چیزیں لاتی رہوں گی مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں بہت fiber